ساڑھے باستی پانچ بات بات ہیں پانچ حقوق کنشیئر پہلے پہلے حق ہے حفظ معرفت امام زبانہ دیم معرفت حاصل کرنا واجب ہے یہ کوئی عادتہ نہیں ہے کوئی روایتی بات نہیں ہے کہ معرفت ہے معرفت ہے گریش ہے معرفت ہے پہچان پہچان بھی دو طرفہ اپنی پہچان بھی ہوئے اور امام دی پہچان بھی اپنی حقیقت ابھی پتا ہوئے اور زمانہ دی امام دی حقیقت ابھی پتا ہوئے اور حدیث ہے کہ مرد تک یہ نہیں پتا ہے میرا امام کون ہے میرا مالک کون ہے میرا رہیت کہنی ہے اوہ امام اگر مر گیا تو کوئی سمجھے کہ میرا لا الہ الا اللہ فضول ہے محمد رسول اللہ بکار ہے علیہ و علی اللہ بکار ہے سب کچھ بکار ہے اگر مرد تک پہلے زمانہ دی امام دی معرفت نہیں ہے حقیقی معرفت دوسری بات بات ہے دوسری چیز ہے اوہ انتظار جس بات میں تنظامت دیتی ہے امام زمانہ دا انتظار کرنا واجب ایک کوئی عام بات نہیں ہے واجب جلدہ 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 اللہ استعمال وعدہ اس لدہ سمجھو واجب وہ امام وعدہ کہ جس نے وقت نہ کیتا جاوے تو اس دا گناہ ہو اگر اسو ترک کر دیتا جاوے عمدن ترک کر دیتا جاوے کسی واجب امام نوت انسان طائرہ اسلام امام جا نہیں رہا امام رضا علیہ السلام فرمانا کہ اگر کوئی بندہ امام زمانہ یعنی کہ قائم قائم دے انتظار جو بغیر دنیا تو گذر گیا اوہ بندہ اپنے آپ سنجھانے کہ اوہ یہ پہ کر دا اگر ایک مہینہ تک اوہ غافر رہا اور اس نے یاد آگیا کہ میں مہینہ غفرت کی تھی انتظار نہیں کی تھی اوہ بندہ توبہ کرے توبہ کرے اور دوبارہ اپنے آپ اسلام اتخل کرے تجدید کرے اپنے امام دے اور دوسرا فرمانا کہ اگر کوئی بندہ ایک سال تک بھل جاوے ایک سال تک بھل جاوے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو میرا امام کیوں نے محکس کی رہیت نہ اور وہ اگر مر جائے تو اس نے مسلمانہ دے قبرستان دفعہ نہ کیتا جائے اللہ خوات جہودیہ دے قبرستان انہوں نے انتظار کی ہے انتظار لیے ایک مثال آز کرا تاکہ توڑے اندر ایک کیفیت قیدہ ہوئے اور کسی اپنے امام والے پاس قدم بدھاؤ علماء بیان فرمان کی کام از کم انتظار کی مثال ہوئے ہے کہ کسی ماز آز دوسر بینا بچہ مر جاوے جتنی بے چین ہوتی ہے اس نے موت تو کم از کم اتنی بے چین امام بستے ہونے چاہے کسی ماں کو پچھا ہی جو اس گل بدن کی ہے دوسر پیدا بچہ کسی مر جائے وہ سمجھو کہ امام جی نہیں امام نہ زندیان چھون دی نہ مرد دی یعظہ گم شدہ امام نو وائب امام نو کلاش کرن متوجہ کرنا ضروری سوڑا امام فقط طاہر نہیں ہے سوڑا امام متحر ہے اے او خانوازہ ہے جی متحر ہے لہذا اگر قرب محصول دی ضرورت ہے تو بہترین عمل ہے واسی آپ اپنے آپ نو نجاسات توں دور رکھئے جی بندہ امام زمان دے جتنا قریب جان ملاکہ جو میں معصیت بھی کرا میں گناہ بھی کرا میں حرام بھی کھام میں جھوٹ بھی بولا میں غیبت بھی کرا میں کسی تا حق بھی مارا تبات امام زمانہ دا میں سپائی بھی بڑھ جوا میں امام زمانہ دی کنیز بھی بڑھ جوا میں جناب زینب دی کنیز توں پاک رکھے اور جیناب بنیانے غیر معصوم ہوکے اپنے آپ گناہ توں پاک رکھ او رسول اسلام سند دی سلمان اہل بیچ کیوں فرمایا سلمان معصوم نا لیکن فرمایا کہ سلمان تو آڑے جیسے نہیں نا مہجرین جو ہے نا انسال جیسے نا مہجرین جیسے سلمان اہل بیچ یعنی کہ رسول اسلام نے دروازہ کھولیا رسول اسلام نے دروازہ کھولیا کہ ہر بندہ حرام تو بچ کے ہر بندہ گناہ تو بچ کے ہر بندہ معصیت تو بچ کے ہر بندہ جس جس کام دی اللہ دی بچ گناہ کیا گیا اس تو بچ کے اپنے مصطحبات بچ ہر بندہ اہل بیت شامل ہو سکتا یعنی اس بندے نہ نصیب ہو سکتا جیسے نجاسات جیسے اے اس امام والے پاس جیسے حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے جیسے ساڑھے زندگی دی بچ گناہ اجیب ہی ساڑھا کوئی موقع ہے اسی معافی مانگ سکتے ہیں اسی جیدے سفر کر کے آئے ہیں سنوستندہ مل چکی ہیں گناہاں دی معافی دیا لہذا اسی قابل ہاں کہ اسی معصوم دی بارگاہ جا سکی ہے لیکن وقت بھی اپنی زندگی دیکھ کی تو گناہ ساڑھے سامنے اسی اپنے حاضر امام حاضر امام دی بارگاہ جا رہے ہیں اور تصور کرو کہ ساڑھے امام دا مقام ہے جس دا مقان ہودا وہ ساہر مقان موجود ہودا لے تھا اپنے آپنے پیش کرو امام زمان دی بارگاہ دیوچ اتی اید کر کے بجنہ امام دی خدمت دیوچ آج اید کر کے بجنہ جڑا دین دا حصہ خواتین دی ذمہ ہے اس دی حفاظت دی عید خواتن کر کے بہزن جڑا دین دا حصہ مردہ دی حصہ دیوچ ہے مردہ دی ذمہ ہے اس دی حفاظت دی عید مرد کر کے بہزن اگر وہ نہیں عید کرنے خواتین و حضرات تو وقت میں آکھر دے مجبورا ایسی زبان دنال جھوٹ بول دے ہیں کوئی ایسی ولایت دے پیروکارنا کوئی ایسی نبوبت دے پیروکارنا کوئی ایسی توہید دے پیروکارنا اللہ آدھا ہے میں نومننا اس وقت اسی جنو محمد نومنسو محمد فرمین نے میں نومننا اسی جنو محمد علی جنوہ کے مہدی تک سارے نومنسو فقط زبان دنال اقرار کرنا کافی نہیں ہے انہاں دی بارگاہ دے باعمل زندگی تا شمار ہوں دے خدا رہا انہا مقامات مقدسہ دے آکے آپ نے زندگی نوں گروس کرندی کوئی کریے اِن مواقع ساڑی زندگی دے شاید بار بار نہ آمان اگر کوئی بندہ یہ سمجھ دے کہ میں بار بار آنا میں بار بار آنا شاید اس کوئی بھی سوچھونا چاہیدہ کہ ممکن ہے میرے گناہ ماف نہ پہ ہونے ممکن ہے میں نے بار بار بلایا ممکن ہے کہ میری رسی ڈھلی چھوڑی جا رہی ہوگی اس پاسے متوجہ ہونا چاہیدہ ایک چھوٹا جہ گناہ ایک چھوٹا جہ گناہ ایوام صادق فرمین کہ بندہ جنت اجھ محل پڑھ دیں اگر وہ درود پاک پڑھ دا تھا ایک دفعہ آلے محمد پڑھ لو سارے درود درود پڑھ دا ہوں جنت اجھ محلات پڑھ دیں اور اس دن آم دن آل منتقل ہوگا انتقال ہوگا بات امام صادق صاحب آل کے فرمین کہ ہائے افسوس جس دی جنت اجھ ملکیت بند چکی ہے دو محلات تعمیل ہو چکے ہیں اس آپ آپ نے کیسے عمل دن آل اور جنت دی پراپرٹی نو آگل آج اتھے بے گھر ہوگی وہ کیے کرتا مولاو کیوں اس کیتا کیوں آگل آگل آگی فرمایا آپ نے مومن دی کانڈ پچھے غیبت کی تمام آمار ختم اے جتنی دولت شام تو اکٹھی کریں دے ہوں دے ہو نا ایران نے چاہے ہو دولت اکٹھی شام اچ گئے ہو قربلا گئے ہو سامر رہ گئے ہو قاسمین گئے ہو نجف گئے ہو آپ یہ جھول گئے جساں بھر میں گئے ہیں جسی بڑے امیر ہو گئے بڑے مالدار ہو گئے تو اڑے آمار بہت زیادہ ہو گئے بہت زیادہ ہو گئے لیکن ایک لمحہ لگ دا ایک لمحہ خدا نہ کرے اگر ساڑے کوئے ایسا گناہ ہو جائے جوڑے اللہ نے جوڑے عمال نے گناہ آگیا انہوں نے گناہ سمجھنٹی کوشش کریے اس فقط دوسرے دلازم نہیں ہے جو گناہ تو بچے ساڑے ہر حکتے واجب ہے کہ جس کام انہوں نے گناہ آگیا گیا اس تو بچیے تاکہ ساڑے پربے معصوم نظیب ہو گئے اور بسم اللہ سارے امام جماعت اللہ آپ نے پیش کریے آپ نے اپنے حصے لاح اہل امام جنال کر کے ضرور سکتے ہو خود سکتے ہو